لیڈی پاکستان نے کینیڈا کی ٹیم کو سات وٹوشے سکست دے کر سپر ایٹ میں جانے کی اپنی امیدیں واپس حاصل کر لی ہے اور پاکستان کی جو جنتہ ہے وہ امیدیں لگائی بیٹھی ہیں کہ بھائیہ شاید قدرت کا نظام پاکستان کے لیے چل جائے سب سے پہلے میں آپ کو ویدر کے بارے میں رپورٹ دیتا چلوں کہ بھائیہ ویدر کیسا رہے گا ہندوستان اور یو ایسے والے مقابلے میں آر لینڈ اور یو ایسے والے مقابلے میں کیونکہ اگر بارش آتی ہے کسی بھی ایک مقابلے میں یا پھر اگر پاکستان اور آر لینڈ والے مقابلے میں بارش آتی ہے اور پاکستان کی ٹیم اپنا ایک پوائنٹ کھو دیتی ہے یا پھر آر لینڈ کی ٹیم ایک پوائنٹ حاصل کر لیتی ہے تو پاکستان کی ٹیم پھر بھی کالیفائی نہیں کر پائی گی سوپا ریٹ میں لیکن ویدر کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نائنٹی پرسنٹ پرڈکشن کی جارہی ہے کہ ویدر جو ہے وہ خراب ہے بارش آ سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان اور پاکستان والے مقابلے میں بھی نائنٹی پرسنٹ بارش پرڈکشن کی گئی تھی بارش آئی بھی تھی اور دو بار مقابلے کو روکا بھی گیا تھا لیکن آور کم نہیں ہو پائے تھے اور اگر ہم انڈیا اور یو ایسے والے مقابلے کی بات کی جائے تو بھئیہ اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو نائنٹی پرسنٹ بارش کے بارے میں پرڈکٹ کی جارہی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یو ایسے میں جب بارش ہوتی ہے ایک دم سے بازل آتے ہیں دس منٹ بارش ہوتی ہے یا پانچ منٹ بارش ہوتی ہے اس کے بعد ویدر بل پل کلیر ہو جاتا ہے آپ نے پاکستان اور ہندوستان والے مقابلے میں دیکھا ہوگا بارش آتی ہے پانچ منٹ کا سپیل آتا بارش کا اور پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر دھوپت اتنی کڑک نکل آتی ہے کہ جیسے بارش ہوئی ہی نہیں اور مقابلے کی بارے میں بات کرو تو بھئیہ سیونٹی پرسنٹ جو چانس ہے مقابلہ ہوگا کیونکہ نائنٹی پرسنٹ بارش کے بارے میں پرڈکشن یہ کی گئی ہے کہ بھئیہ سات بچ کے تیس منٹ پر جو ہے پرڈکشن وہ بارش کے بارے میں نائنٹی پرسنٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ جیسے جیسے سمیں گزرتا رہے گا ساڑھے آٹھ ہوں گے ساڑھے نو ہوں گے بارش کی جو پرڈکٹ ہے وہ کم ہوتی جائے گی یعنی پچاس چالیس تیس ایسے کر کے جس طرح سے پاکستان والے مقابلے میں ہوا تھا اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آئر لینڈ اور یو ایس سے والا مقابلہ ہے جو چودہ تاریخ کو کھیلا جائے گا اس میں بھی اسی طرح پرڈکٹ کیا گیا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں سپورٹس اینکر جو ہیں وہ اتنا زیادہ بھنچال مچا رہے ہیں کہ بارش آئے گی مقابلہ ڈرا ہوگا بھئی مقابلہ ڈرا ہونے کی بھی چانسز ہیں میں یہ نہیں کہتا لیکن اب بیدر کے بارے میں پرڈکٹ تک کیا کریں کہ وہاں پر بارش آتی کس طرح سے ہے اور ایک دم سے ختم کس طرح سے ہو جاتی ہے یہ ہندوستان والا نہیں ہے کہ بھئی جب بارش آنا شروع ہو جائے تو ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی بھئی آپ یورپ کو دیکھیں پورے یورپ کے اندر یہی ہوتا ہے بارش آتی ہے پانچ منٹ آتی ہے دس منٹ آتی اس کے بعد ایک دم سے آسمان جو ہے وہ بلکل کلیر ہو جاتا ہے دھوپ نکل آتی ہے اور پاکستان کی ٹیم کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب انڈیا والا جو مقابلہ ہوگا اس میں یہی اچھا کرنی ہوگی دعائیں کرنی ہوگی کہ انڈیا ٹیم جو ہے USA سے کم سے کم پندرہ رنز یا پھر بیس رنز سے جیتے ٹھیک ہے نا کیونکہ اٹھائیس رنز کا ڈیفرنٹ ہے پاکستان اور USA کے رن ریٹ میں اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف اٹھائیس رنز کے رن ریٹ کا فرق ہے ٹھیک ہے اگر پندرہ یا بیس رنز سے بھارتی ہے ٹیم USA کو ہرانے میں کامیاب ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ سکور کم ہو کر اٹھائیس سے دس سے پندرہ رہ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آر لینڈ اور جو USA والا مقابلہ ہوگا اگر USA وہ سات آٹھ یا دس رنز سے بھی مقابلہ جس طرح سے بھی وہ جیت جاتی ہے سٹرگل کر کے بھی جیت جاتی ہے تو پاکستان کے لیے زیادہ دکت نہیں ہوگی کیونکہ پھر پاکستان یا سات رنز کا ڈیفرنٹ باقی رہ جائے گا مقابلے میں ٹھیک ہے اور وہ پاکستان کی ٹیم میں اتنی کوالٹی ہے کہ بھئیہ آر لینڈ والے مقابلے میں جو ہے وہ سیو کر سکتی ہے سات آٹھ رنز سے پاکستان کی ٹیم مقابلہ جی سکتی ہے لیکن جس طرح کہ یہ وکیڈ ہے بھئیہ ان وکٹوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی سی بڑی ٹیمیں بھی جو ہے وہ سٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے کپتان بابر آزم نے راہ ٹوچ جیتا ٹوچ جیتا پہلے انہوں نے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا پچپن رنز پر پانچ کھلاری آؤٹ تھے لیکن جیسے تیسے گرتے پڑتے کینیڈا کی جو ٹیم ہے وہ ایک سو چھے رنز جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور باکستان کے جو آپنر بلے باز آتے ہیں سائم ایوب جن کو ورل کپ کا پہلا میچ کھیلنے کو ملتا ہے وہ کچھ اچھا پردشن نہیں دکھا پاتے حالانکہ سائم ایوب کو محمد ریزوان کے ساتھ مل کر سکور کو تھوڑا سا آگے لے کر جانا چاہیے تھا پاور پلے میں چلیں آپ ساٹھ رنز نہیں تو کم سے کم آپ کو پینتالیس سے پچاس رنز جو ہے وہ لازمی بنانے چاہیے تھے تاکہ پاکستان کی ٹیم چودہ دشبلوں پانچ تین یا دو اور میں یہ رنز چیز کرتی اور پاکستان رنڈ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ USA کے برابر کر دیتا لیکن خیر ابھی بھارتیا ٹیم کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا اس میں پتہ لگے گا کہ پاکستان کی ٹیم کیا واقعی سوپر ایٹ میں کالیفائی کرنے جا رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر پاکستان کی ٹیم سوپر ایٹ میں کالیفائی کر جاتی ہے تو پھر پاکستان کی ٹیم آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا چاہے وان نائنٹی نائنٹی ٹو والم مقابلے ورلڈ کب میں دیکھ لیں پاکستان کی ٹیم بکران گپٹا بھی کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جب نیچے سے اوپر آتی جب قدرت کا نظم پاکستان کے لیے چلتا ہے تو پھر پاکستان کی ٹیم کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی اور اسی طرح کا کچھ سنہریوں ہمیں دو ہزار بائیس کے ورلڈ کب میں بھی دیکھنے کو ملا پاکستان کی ٹیم زمبابیے سے ہارتی ہے اس کے بعد پاکستان کا جو ہمیں روپ دیکھنے کو ملتا ہے وہ الگ ہی روپ دیکھنے کو ملتا ہے فائنل میں جاتی ہے فائنل میں پاکستان کی ٹیم سٹرگل کر جاتی ہے رن ار اپ ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیں دو ہزار چوبیس میں پاکستان کے لیے یہی سنہریوں بنا ہوا ہے اور پاکستان کی جنتہ آپ قدرت کے نظام کا انتظار کر رہی ہے کہ بھئیہ شاید کہ شاید اس بار بھی قدرت کا نظام چل جائے بھئیہ ہو بھی سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ بارش جو ہے پرڈکٹ تو کی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئیہ ہنڈر پرسنٹ بارش کے بارے میں پرڈکٹ کیا جاتا ہے لیکن بارش نہیں آتی بادل آتے ہیں بارش نہیں آتی اور آج والا جو مقابلہ کھیلا جائے گا ہندوستان اور یو ایس کے درمیان اس میں بھی نائنٹی پرسنٹ نہیں آتی تو پھر جو ہے آور کم کر دی جائیں گے دس دس آور کا مقابلہ کر دیا جائے گا پھر بھی پاکستان کے لئے اچھا ہی ہوگا کیونکہ یہ مقابلہ ہونا بڑا ضروری ہے مقابلے میں ہار جیت ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ پاکستان جو ہے اب چاہے گا کہ ہندوستان کی ٹیم یو ایس سے کو ہرائے اور دوسرا مقابلہ جو چودہ تاریخ کو کھیلا جائے گا آئر لینڈ اس میں آئر لینڈ کی ٹیم آئر لینڈ کی ٹیم میں بھی اتنی کوائلٹی ہے کہ بھئیہ وہ یو ایس سے کو ہرا سکتے لیکن بارش کے بارے میں جو ہے وہ کام خراب نہیں ہونا چاہیے تو پھر جو ہے وکٹ کی صورتحال بھی بگر جاتی ہے بڑی سی بڑی ٹیم میں بھی شکست کھا جاتی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آج والے مقابلے میں پاکستان کی قسمت کس طرح سے جاگتی ہے اگر پاکستان کی ٹیم سوپر ایٹ میں کالیفائی کر جاتی ہے پاکستان کی جنتہ کی امید واپس آنا شروع ہو جائیں گے اور ایک بار پھر پاکستان کی ٹیم کی ہائپ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس بار ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کی ٹیم کی وہ ہائپ نہیں بنی جو دو ہزار بائیس میں تھی دو ہزار اکیس میں تھی ورلڈ کپ میں تھی آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ سے سیریز ڈرو کر کے آتی ہے آئرلینڈ سے میچ آتی ہائپ بلکل نہیں بنی اور ورلڈ کپ کے اندر بھی پاکستان کی ٹیم سٹرگل کر رہی ہے لیکن خیار چھوڑے ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کی ٹیم کا آپ پاکستان کیا جائے گا یہ مقابلہ ہارنا بلکل نہیں چاہیے تھا پاکستان کی ٹیم وہ مقابلہ ایٹی پرسنٹ ایٹی پائپ پرسنٹ جیت رہی تھی لیکن پھر اچانک سے ایسا مور آتا ہے پاکستان کی بلے بازی میں کہ ایک دم ریت کی دیوار ثابت ہوتے پاکستان کے بلے باز اور اور آہستہ آہستہ کر کے پاویلن کے طرف چلتے بنتے اور پاکستان کی ٹیم نے جو دو پوائنٹ کھوئے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹر تھے اس میں اگر ہم اپنی بھارتیا ٹیم کی تعریف کریں تو بلکل نہیں کریں گے کیونکہ بھارتیا ٹیم نے وہ مقابلہ جیتا نہیں ہے وہ مقابلہ پاکستان کی ٹیم نے خود بھئی پلیٹ میں رکھ دیا ہے کہ بھئی ہم یہ مقابلہ آپ سے نہیں جیتیں گے یہ مقابلہ آپ لے جائیں